مجھے گفت اچھا لگا چیز لیکن اگلی بار پلیز تم چیز کو انسانوں کے لائق رکھنا اس میں دماغ کی طاقت لگنی چاہیے ناکید شریر کی چیک معاف کیجے چیف میں بھول جاتا ہوں کہ ہماری شریر کا سائز الگ الگ ہے اور چک میٹ آو بیٹے اگلا گیم تم کھیلو اس دارت کے درد نے مجھے کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں چھوڑا اور کل سے پہلے میرا ڈینٹس مجھ سے مل بھی نہیں سکتا میں سب کو جہل سکتا ہوں پر تمہیں نہیں کوڑی دیکھ کر چلونا یہ کیٹ کو کیا ہوا ہے اس کی بات کا برا مت مانو کوڑی لگتا ہے تم بھی کسی بات سے پریشان ہو میں چاہتا ہوں کہ بولڈر سکیٹ ریم بنانے میں میری مدد کرے لیکن وہ تو بہت بیزی ہے اچھا کس کام میں بولڈر پیچھے بولڈر بولڈر اے چیپ میں ہمیشہ ٹیپ ڈانسنگ سیکھنا چاہتا تھا اس میں مزہ بھی آتا ہے اور ایکسرسائز بھی ہوتی ہے تم شوق سے ایکسرسائز کرو بولڈر لیکن گراج کا فرش تمہارا وزن جیل نہیں پائے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ویسے بھی میں اچھا ڈانس نہیں کرتا دیکھو میں نے ایسا نہیں کہا بولڈر میں تو ساری بلیٹس میں بس تھوڑے تھک گئی ہوں تو میں ویکس نہیں کر پاؤں گی کل بھی تم نے یہی کہا تھا تم ہمیشہ یہی بانا بناتی ہو میری بھی کچھ ضرورت ہے سمجھیں لگتا ہے آج ہر کسی کی ایک دوسرے سے انبن ہو رہی ہے شاید ان سب کو کچھ دور ایک دوسرے کے جوتے پہن کر چلنے کی ضرورت ہے نہ میں نے پہنے ہیں اور نہ ہی میرے پاس اپنے جوتے ہیں اس لئے کسی اور کو جوتے دینے کا کیا مطلب ہے یہ بس ایک پرانی کہا ہوت ہے چیز اس کا مطلب آپ کبھی بھی دوسرے انسان کے حالات تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ انہی حالات سے گزرے نہ ہو میں اب بھی نہیں سمجھا کہ اس کا جوتے لینے دینے سے کیا واسطہ ہے ہی فرینکی کیا ہوا بوٹی تمہیں فورت یہاں آنا ہوگا وہ میرے ڈیڈ وہ ایک دن نہ تمہیں دکھائی دیتی ہوں بچاؤ سوئے دھے چار بوٹس کہیں پر جانے سالوں بعد نئی جگہ پر بن چکی اتھے پرت بھی ان کا نایا گھر آپٹیموس فرائن نے پھیجا مشان پر سلکھوں انسانوں سے گھروں ان کی رکشہ لیکن ان کے ساتھ چیتوں ان کا پشباس ہیروز ہوں گے تمہارے ساتھ ہی پرچاندہ پاہنگے تمہیں لوپاکھی ریسکی باوٹس جاؤ گا ریسکی انسانوں کی گھروں مادر ریسکی باوٹس جاؤ گا ریسکیو ریسکیو باوٹس بچاؤ سمار کر انہوں نے اپنے نئے ایکسپیرمنٹ کو پہنا ہوا ہے جو انٹی گریوٹی پیچ ہے سلوے جب بھی میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ حال ہوتا ہے آہ اپنی گریریوٹ UH اس تمہار کیدار لیکن مت آپ کی پاس ہے ہاں ہی نہیں کوئی باپ نہیں سیادہ ٹائم باس 45 اور اپ اینڈ ینạnh آئیز وok ووووووووووووووووووووووو STUD اووووووووووووووو ووووووووووووووو OURdragon اووووووووووہ یوووووووووووووووو isوو مازوک ہے کہ اپنی فائنل اسمبلی کے لیے اسے زیرو گرائیوٹی چاہیے ان ایکسپریمنٹس کی طرح جو ایسٹرنوٹس سپیس میں کرتے ہیں بلکل میں اینٹی گرائیوٹی پیچ سے اس احساس کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لگتا ہے اس ڈیوائز کی اسمبلنگ پوری کرنے کے لیے مجھے پرانا طریقہ اپنانا پڑے گا جس کے لیے سپیس میں جانا پڑے گا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں ڈیڈی آپ نے مجھے سپیس ایلیویٹر لے جائیں گے تم میرے ساتھ ضرور چل سکتی ہو میری بیٹی بلکی کیوں نہ ہم سب چلیں ہم وہاں پکنک کریں گے اور پورا دل اوپر سپیس میں بتائیں گے سچ میں ہے اچھا بتاؤ چلنا کب ہے ٹانکس جوک وہاں میں بیمار ہو جاتا ہوں پکنک واو بہت مصائے گا ہم وہاں انسانوں کو کھاتے دیکھیں گے یہ صحیح نہیں ہے ڈینی چوکلیٹ پیسٹری کھاتے ہوئے ہم پر تانہ مارتی ہے اور میں کیا کہوں بلیڈز اگر تم نے کبھی چوکلیٹ پیسٹری ٹیسٹ نہیں کی تو تمہاری زندگی بیکار ہے میں سپیس میں موج مستی کے لیے تیار ہوں میں اپنے ساتھیوں کی خاطر جاؤں گا اور وہاں اچار لے کر جاؤں گا سپیس ایلیویٹر اوڈانک لے تیار ہے بلٹیک اندی شکو ہو رہی ہے میری خیال سے میں نے سب لے لیا ہے سینڈوچ سیب بائینری ڈیگناسٹک لنک اس چیز سے کیا ہوگا یہ خاص کر میڈیکل ریسرچ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جیسے کی مال لو کسی کے دات میں درد ہو میرے دات میں واقعی درد ہے تو ایک طرح سے تم کنیکٹ ہو جاؤ اور دوسرے سے تمہارا ڈاکٹر اور تب بیڈیل تمہاری پریشانی اگدم صحیح طریقے سے سمجھے گی اس طرح سے وہ اپنے مریض کی پریشانی کو اچھے طرح سمجھ کر اگر اس کا علاج کرتے ہیں ارے با سپیس ایلیویٹر لفٹ آف کرے گی پانچ چار تری دو ایک لفٹ آف مزے کرنا سب ہم زیرو جی میں آ گئے ہیں میں گرائیوٹی سیمیولیٹرز بند کر دیتا ہوں اگر ارث میں اتنا ہلکا ہوتا تو میں ڈاکڈ دانسنگ میں ماہر ہوتا میرا کھا لیاو چلو اب تھوڑا کام کر لوں آپ کو یہ کام کرنے کے لئے اس پیس میں کیوں آنا پڑا ڈاکڈ بائینری ٹرانسفیرنس ایفیکٹ اس کریسٹل سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی نازوک ہے کسی فرکشن یا انسٹالیشن کے دوران اچانک کھیلنے ڈھلنے سے یہ دیوائز صحیح طریقے سے کام کرنا بند بھی کر سکتا ہے مجھے ایزگار کی طرف ایک نیبولا کے بڑھنے کا سگنل مل رہا ہے وہ تمہاری بائی طرف ہے یہ خطرناک تو نہیں ہوتا ہے نا نہیں یہ زیادہ تار ہائیڈروجن اور کاربن پارٹیکل سے بنتا ہے کسی دن وہ ایک تارہ بنائیں گے ساکھیوں اے کھا کہ اے فیلٹریشن سسٹم میں کچھ دکھت آ رہی ہے اکسیجن خط ہونے سے پہلے میں سب کو نیچے لارہا ہوں پارٹیکلز کسی طرح اس کے اندر چلے گئے ہوں گے میں گرائیٹی سیمیلیٹر کو پھر سے آن کر رہا ہوں اب دکت یہ ہے کہ ایمیرجنسی اوکسیجن کمپارٹمنٹ میں صرف دو لوگ آ سکتے ہیں ہم پہلے بھی ایسے حالات میں پھنچ چکے ہیں اب باقی سب اپنے بارٹس کے کیبن میں چلے جاؤ وہاں سب سیف رہیں گے فرینکی تم چیز کے کیبن میں جاؤ بیس ایلیویٹ ہوں نیچے آ رہی ہے میرا کرسٹل چار وہ اتنے وقت تک آکسیجن کے کانٹیکٹ میں ہی رہا دو دو اندر ایک جلدی آپ سب واپس آ رہے ہیں آپ سب ٹھیک تو ہیں ہے میرے دارد کا درد کم ہو گیا اب میرے دارد میں درد ہو رہا ہے جبکہ میرے تو دارد بھی نہیں ہے زرہ رکھو یہ کون بولا بلیچ کے اندر مجھے نید آ گئی ہوگی کچھ ہوا تھا کیا کسم فیزکس کی یہ تو کمال ہو گیا ایسا لگتا ہے کسی طرح سے ہم سب نے ایک دوسرے کی جگہ لے دی جیسا میں نے مووی میں دیکھا تھا ضرور کسی کے پاس ماجک کوئن ہوگا لیکن ڈیڈی یہ ہوا کیسے یہ مجھ سے نہیں ڈاک سے پوچھو نیبولا پارٹیکلز کی وجہ سے صحیح کہا ضرور انہوں نے میرے بیڈیل کے کرسٹل پر اثر ڈالا ہے میرے بیڈیل سے تمہارا کیا مطلب ہے مطلب تمہارے بیڈیل سے مطلب اس طرح کے حالات سے نبتنی کیلئی کوئی قائدنی ہوتے ایسی حالات میں مزہ بھی آتا ہے اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا میرے خیال سے یہاں نیچے رہنے کا میرا فیصلہ صحیح تھا مجھے بتاؤ کی کون اب کس میں ہے ڈیڈ میں یہاں ہوں بیٹے تو اس کا مطلب ڈاک ہے چیف تم یہ خجلی کرنے والی مجھے کیسے جھیل لیتے ہو کوڈی تم کہاں ہو میں یہاں میں چیز نہیں ہوں میں فرانسی ہوں چیز تو میں ہوں بولڈر اور میں بتاؤ نہیں سکتا سکرٹ یا کسی بھی کپڑے کو پہن کر مجھے کتنا عجیب لگ رہا ہے چیز بولڈر فرانکی کوڈی اور ہیڈویو اس دارت کے درد کا ہمیں کچھ کرنا ہی ہوگا اچھا کیا بات ہے اب تم کیوں ہی رو رہے ہو اور کیڈ اب بچہ تم اپنی بہن کو بھی نہیں پہچانتے ہو میں اس سے پہلے کبھی زمین کے اتنے لزدیک نہیں آیا یہاں کتنا سیف لگتا ہے ڈینل اور بلیڈز سمجھ گیا اب جب سب کی بہنچان ہو گئی ہے تو بتاؤ کرنا کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے ایک اچھا ڈائیگرام بنا لیا یہ کچھ سمجھ تک رہے گا نا ڈاک کہہ نہیں سکتا میں کچھ ریسرچ کرنے واپس لاب جا رہا ہوں جیسے ہی مجھے پتا چلے گا کہ اس عدلا بدلی کی وجہ کیا ہے ویسے ہی میں اس کا توڑ نکال لوں گا امید ہے امید ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ڈیاری تم رہنے دو چیز میں کیوں تمہیں اوہ فرانکی آ جاؤ آ جاؤ مجھے واپس فائر ہاؤس جانا چاہیے وہاں کچھ ایسا ہے جیسے میں ٹرائے کرنے کے لیے بہتاب ہوں بول گیا اب میں ویہیکل موڈ میں نہیں آ سکتا کوڈی کیا تم مجھے لے چلو گے بلکو بولڈا لیکن مجھے نہیں پتا کی کیسے بس تم یہ سوچو کہ تمہیں ایک بلڈوزر ہو اور کمال ہو گیا مجھے بھی کر کے دیکھنا چاہیے دیکھا ڈانی اٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نا step step hop shuffle back the left ball change step hop shuffle back the left ball change یہ ہوئی نوال ارے ہوا میں تو تمہاری طرح بن گیا ہیٹ ویو اگر میں اتنا طاقتور ہوتا تو میں بھی اکڑو ہوتا زرا سمحل کر کےڈ مجھے ٹھوک مت دینا ایک چھوٹے شریر کا ایک ننہا سا حصہ اتنا درد کیسے دے سکتا ہے میرے لیے تم دینٹسٹ کے پاس جا سکتے ہو میرا مطلب ہے اپنے لیے اس سے درد بند ہو جائے گا بالکل شاید یہ ٹینٹسٹ ہوتا کیا ہے کم سے کم مجھ میں کچھ تو پہچان باقی ہے بولڈر میرا مطلب کوڈی کیا میں اسے بنانے میں تمہاری مدد کر دوں یہ جو بھی بنا رہے ہو کر لوں گا چیز اب میں چیزیں بنانے لائک بڑا ہو گیا ہوں لیکن ابھی مجھے اس کے آدھر ڈالے میں تھوڑی دکت ہو رہی ہے اور مجھے ایسی چھوٹا بن کر بہت عجیب لگ رہا ہے انسان بہت کمزور ہوتے ہیں میری امید سے کہیں زیادہ کمزور اس جیس سٹ کے لیے مجھے چیف سے معافی مانگنی چاہیے بلیٹس میرے کمرے سے باہر نکلو یہ تو لا جواب ہے یہ دھنڈا ہے لیکن جیپ پر رکھتے ہی گھل جاتا ہے میں آلو کے چپس کھالوں میں اسے یوگرٹ میں ملا کر کھاؤں گا تم مجھے حصہ دلا رہے ہو میں ہمیشہ سے تمہارے کمرے کو دیکھنا چاہتا تھا تم یہ سب کیسے یاد کرتی ہو اسی لیے میں کبھی سوتی نہیں ہوں اب چلو بہت سارا کام ہے جو تمہیں میرے لیے کرنا ہے راشن لانا ہے میں ہمیشہ سے شاپنگ پڑھ جانا چاہتا تھا میرے کمرے سے باہر نکلو اور میری ڈریس اتارو کام کیسا چل رہا ہے ڈاک مارک کرنا مجھے ابھی عادت نہیں پڑی ہے خود کو دیکھنے کی ڈری کا کہنا ہے کہ یہ سر فیلحال بہت جلدی نہیں جائے گا ہم یہ دیکھنے کے لیے نیبیلا پارٹیکلز پر ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں ہر کام میں امید سے کہیں زیادہ وقت لگ رہا ہے برا مت ماننا میرے دوست تم میں وہ خاص ہنر نہیں ہے جو میں نے اتنے سال میں حاصل کر لیا ہے ٹھیک ہے بول لو ڈاک مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں ہلو ایمرجنسی مجھے افسوس ہے کہ آپ نے غلط نمبر لگایا ہے اوہ میرا مطلب نمبر صحیح ہے لیکن تمہارے لیے کال ہے ریفن روک ایمرجنسی ہم وہاں پہنچ رہے ہیں میں تمہارا کام لے سکتا ہوں ڈاک اٹینشن ٹیم بہت بڑی نہیں ہے لیکن اسے میکابو ہونے سے پہلے ہمیں اسے سمحال نہ ہوگا یاد رکھو کون کیا ہے کس میں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اب بھی ریسکیوئرز ہیں اوہ فرینکی ہمیں چلنا ہوگا ریسکیو بارٹس بچاؤ کے لیے تیار یہ بہت عجیب لگتا ہے اُڑنا تمہیں پسند ہو رہا چاہیے بلیٹس اتنی بڑھیا ہوا چل رہی ہے کھلا آسمان ہے جس پل تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اور زمین کی بچ کچھ بھی نہیں سوائے ہزار فیٹ ہوا کے میں تھوڑا نیچے اڑتی ہوں تم کچھ بھی کہہ لو میں تمہاری بات کب برا نہیں ماننے والا اپنے ہی اندر بیٹھ کر سفر کرنے کا یہ احساس ہو سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا انسانی دماغ نہ جھیل پائے یقین نہیں ہوتا میں کار ہوں کیا میں سارن بچاؤں آو سوری کیانپی اٹھک گئی رہنے دو اسے میں دیکھتا ہوں کم آن کتنے چھوٹے فاورے سے آنکھ کو بجھانا بہت مشکل ہے کھوڑی تم جو سوچ رہو یہ اس سے مشکل ہے تم بس مجھے چلانے دو کھوڑی رکھا کھوڑی واہ لوگو وہ میرا کام ہے آپ سب اپنا سامان لیجئے اور یہاں سے دور ہٹ جائیے بچانے آئے تھے یا مارنے ماف کرنا فرینسین ہمیں لمبے راستے سے لائی بہت لمبے راستے سے میں چھپپن کلومیٹر پر دی گھنٹے کی ریفتار سے چل رہی تھی اس سے پہلے کی بڑی مصیبتیں آئیں ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا اب اس سے روک دو اتنے شارے چکو کے کھانے کے بعد بلکل نہیں اپنے کام میں فٹ رہنا بہت ضروری ہے بہت اچھے ماف کرنا میں پہلے آ کر تمہاری مدد نہیں کر پائے تمہارا ٹیپ ڈانسنگ تمہارے میں اتنا ہی ضروری تھا جتنا میرے لئے سکیٹ رام ضروری تھا اسے میں نے بانا تو لیا لیکن سکیٹس پہنٹ کر اس کا مزہ نہیں لے سکتا مجھے نہیں لگتا تم سکیٹنگ کرنا چاہوگے میں نے جبتی ٹیپ ڈانسنگ کیا میں اس سے انسانی کوڈی کے پیٹ بہت دکھ رہے ہیں میں خوشی سے تمہاری جگہ لے لیتا برا مت مرنا بورڈر پر پتہ نہیں تم ان پر کیسے چل پھر لیتے ہو اب تم اپنے لیے کوئی نیا ڈینٹس ڈھونڈ لو کیٹ بانس تم نے ڈاکٹر بیبا کے ساتھ کیا کیا اس نے اپنا ہاتھ میرے موہ میں ڈا دیا لیکن اب درد کچھ کم ضرور ہوا خوش خبری ہے ٹیم ڈاک کا کہنا ہے کہ شاید انہیں حل مل گیا ہے وہ ہم سے سپیس سینٹر میں ملنا چاہتے ہیں سب وہیں پر ملنا یہ عدلہ بدلی والی پریشانی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے ہمیں واپس سپیس میں جانا ہوگا تاکہ نیبیولا کے اندر ویسے ہی حالات پیدا کر سکے وہ بھی جلدی اس کے لئے سمیں بہت کم ملے گا کیونکہ پھر بادل سپیس میں اور آگے چلے جائیں گے مجھے بہت خوشی ہوگی مجھے پھر سیکسرسائز نہیں کرنی پڑے گی پتہ نہیں تمہیں سب کیسے کرتی ہو ڈانی میں تو تھک گیا اور میرا پیڑ دکھتا ہے شکر ہے لیکن میں وعدہ کرتی ہوں بلیٹس جیسے یہ سب ختم ہو جائے گا میں تمہیں ویکس ضرور کروں گی اور میں اڑنے کو لے کر پھر کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گی مطلب ٹیوزڈے تک ڈاڈ کہاں گئے میرا مطلب ہے کہ ڈاک تم نے مجھے پکڑ لیا جب ہم بچے تھے تب سے میں تمہارے جیسا ڈانس کرنا چاہتا تھا ڈاک مجھے لگا یہ میرا آخری موقع ہے وہ دیکھو وارٹاور بے شک ریسکیو کے دوران اس میں کچھ ٹوٹ ٹوٹ ہو گئے ہوگی جانے سے پہلے مجھے اسے دیکھ لینا چاہیے تھا تمہاری گلتی نہیں ہے گرہم ضروری بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں پہلے ہمیں ان ہائکرز کو وہاں سے ہٹانا ہوگا اگر وہ گر گیا تو سیدھے ان کے اوپر گرے گا آس گارڈ اپنی جگہ پر تیار ہے اگر لانچ پیڈ میں پانی بھر گیا یا آس گارڈ خراب ہو گیا تو فلائٹ کو کینسل کرنا پڑے گا پھر ہم نیبولا نہیں دیکھ پائیں گے اور ایسے ہی رہ جائیں گے ہمیشہ کے لیے نہیں ہم سب اسے روپ سکتے ہیں تم سب نے اپنے پارٹنرز کو سیکھڑوں بار کام کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ بس کانسنٹریشن اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بات ہے چلو اچیز ان ہائکرز کو آگاہ کر دیتے ہیں ڈینی ٹرانسفارم ہو جا اور مجھے اوپر لے چلو پتا ہے نا تم کیا کر رہے ہو ملکل نہیں لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ چل سکتے ہو انسانوں یہاں سے بھاگو اور اپی جان بچاؤ سبھر کر فرانسین تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے چیز اب کرنے کی باری میری ہے بہت اچھے فرانسین اب ایسا ہی کا روچہ سے میں نے کہا تھا پاور اپ اینڈ اینڈجاز ہمیشہ سے کہنا چاہتا تھا چلو آجاؤ کڈھا تیار ہے بہت خوب ٹیم لیکن ہمیں جلدی کرنا ہوگا ہمارے پاس بس کچھ ہی منٹ بچے ہیں تین دو ایک سچ میں تم یہ مجھ سے کرنا چاہتے ہو ڈاک اسے تم بہت اچھے سے کرو گے مطلب میں کروں گا فکر مت کرو چیف میں تمہیں پورا پروسس سمجھاؤں گا مجھے خوشی ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے اب اس چمٹی سے کرسٹل کو اٹھاؤ آپ کے پاس کچھ ہی سیکنڈ بچے ہیں کام بنا ڈاڈی میرے خیال سے اپنے سوال کا جواب ابھی تم نے خود ہی دے دیا شکر ہے کام بن گیا اور میں کہنا چاہوں گا کہ تمہارے جوتے پہن کر مجھے بہت اچھا لگا میں جان گیا کہ انسان ہونا کتنا مزیدار ہو سکتا ہے ہاں اتنا بھی برا نہیں تھا نہیں وہ بہت بھی بھیانت تھا اگر تمہارے پیر دکھ رہے ہوں تو ساری کوئی بات نہیں گھر پر سکیٹ ٹرم میرا انتظار کر رہا ہے اور میں نے اسے خود بنایا ہے تھوڑی سی مدد سے اور اب درد بھی نہیں ہے میری وجہ سے اس کا مطلب اب میں کھا سکتا ہوں چلو اس پکنے کو ختم کریں ابھی نہیں پتہ نہیں کیوں مجھے بھوک نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی